نمہ مسلم لیقاف سینیٹک آمیل علی آغاز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے ان سے جانتے ہیں کہ وہ لوگ خوش ہیں عدالتی فیصلے سے کہ نا خوش ہیں بہت شکریہ آغاز صاحب آغاز صاحب پی ڈی ایم اور چودری پرویزلہی کم سے کم اس معاملے پر تو ایک زمان پر تھے یک زبان تھے یا ایک پیج پر تھے کہ ایزمبلی نہیں دوٹنی چاہیے اور عدالت کے فیصلے کے بعد یہ کم ہو بھی گیا ہے تو آپ لوگ مطمئن ہیں عدالتی فیصلے سے یہ آپ کو کس نے کہا کہ چودری پرویزلہی ایک پیج میں تھے چودری پرویزلہی نے ہمیشہ یہ کہا کہ جب عمران خان صاحب ہمیں کہیں گے ہم اسمبلیاں توڑنے میں آدھا منٹ بھی نہیں لگائیں پی ڈی ایم کا تو یہ موقع نہیں تھا وہ تو چاہتے ہیں کہ وہ تو رکاوت بنے ہوئے ہیں پہلے انہوں نے عدم اعتماد کی تحریک پیش کی اس کے بعد پھر اعتماد لینے کی تحریک اپنا آرڈل جاری کیا گورنر پنجاب نے اور اب عدالت میں ان کا سب کیا درہ جو ہے وہ چوپڑ کر دیا اور آئی میں قرون کے مطابق انہوں نے وقت دے دیا اور اب تو عدم اعتماد کی تحریک انہوں نے واپس نہیں لی اس لیے کہ ان کو پتا چل گیا کہ اب کہنا میں آدم اعتماد کی تحریکی ہے یہ اسمبلیاں نہیں ٹوڑتے دیں تو رکاوت کا اوپ ہم نے عدالت میں جانب مجبوری بنا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم جو یہ ساری رکاوتیں ہیں وہ بول کر کے عمران حان کے حکم کو جو ہے وہ عمل پیرا کریں اچھا کامل صاحب مسلم لیگ نون نے اعلان کیا ہے کہ وہ چودری پرویج اللہی کو مکمل اختیارات کے ساتھ وزیر اعلیٰ قبول کرنے کو تیار بلکل نہیں ہے اور وہ عدالتی فیصلہ جو ہے وہ چیلنج بھی کریں گے یعنی یہ مسئلہ جو ہے یہ اتنی آسانی سے تو سائٹ پہ نہیں ہونے والا پھر بہتر نہیں کہ آپ لوگ مسلم لیگ نون والوں سے کوئی باتچیت کریں کوئی چینل کھولیں اور کسی ڈیل تک شاید پہنچیں کوئی اگریمنٹ ہو کسی بات پہ یہ آپشن آپ اویل کریں گے نہیں کتائی طور پہ نہیں ان کے اوپر اعمال نہیں کیا جا سکتا ہے یہ تو ہمیشہ واضح خلافی کرتے ہیں اور یہ ان کی روش ہے کہ یہ پہلے منتیں کرتے ہیں یہ تو پیر پہنچوں میں نکا تھا کہ جب یہ مسئلت میں ہوتے ہیں تو یہ پاؤں پر پکڑتے ہیں جب یہ مسئلت سے نکلتے ہیں تو یہ گریبان پکڑتے ہیں تو یہ نہیں اس قسم کی اس قبال کے لہموں میں ساتھ کوئی اوپر واضح ہے آپ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ واضح خلافی کرتے ہیں اب یہ لیٹسٹ وہ کہتے ہیں کہ پرویز الہی صاحب مٹھائی کھا کے اور دعائے خیر کر کے واضح خلافی کر گئے اگلی صبح تو یہ معاملات بھی سب کے سامنے آغا صاحب فوری طور پر پنجاب حکومت کا تو یہی مشن نظر آ رہا ہے کہ گیارہ جنوری سے پہلے ہی آپ اعتماد کا ووٹ لے لیں اور اگر یہ کام کر لیا تو اس کے بعد پرویز الہی صاحب کو چھے مہینے کے لیے تو کوئی نہیں ہٹا سکتا تحریک انصاف لاکھ خواہش کر لے ایسا ہونی سکے گا تو پھر کوئی ضرورت بھی نہیں رہے گی اسمبلی توڑنے کی شکریہ آپ کا کامت علی آغا صاحب اپنے کامے سے یہ کہتے تھے اسے ضرور پرویز الہی صاحب کے آدھا منٹ بھی نہیں رگائیں گے لیکن ساتھ میں وہ یہ بھی کہتے تھے کہ اسمبلیوں کو اپنی مدت پوری کرنی چاہیے سو یہ خواہش تو ان کی تھی اسمبلیاں توڑنے کی خواہش عمران خان کی تھی جس کا وہ احترام کرتے تھے لیکن ان کی ذاتی خواہش آئیم شور آپ کو پتا ہی ہوگا اسمبلیاں نہ توڑنے کی تھی مطلب اٹلیس آدھا منٹ تو گزر چکا